موسیقی موسیقی میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری سبے رل کے ٹورن پائیاں مائیاں پھپیاں چاچیاں تایاں سبے رل کے ٹرنے دی ہوئی تیاری میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری تو سین آؤ ملو میری پیاری میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری سبے آکھن اگل جانی رہوں تن ہو کے ہر دم نمانی ٹرنے دی ہوئی تیاری میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری تو سین آؤ ملو میری پیاری میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری سبے ٹورے کرانوں مڑیاں میں ہو ایک اکلڑی ٹوریاں ٹرنے دی ہوئی تیاری ٹرنے دی ہوئی تیاری مجھے ٹرنے دی ہوئی تیاری میرے ٹرنے دی ہوئی تیاری ٹرنے دی ہوئی تیاری بللا شو مہرے کار آوے میں کچھ جینو لے گال لہا آوے بللا شو مہرے کار آوے میں کچھ جینو لے گال لہا آوے ٹرنے دی ہوئی تیاری ٹرنے دی ہوئی تیاری ٹرنے دی ہوئی تیاری ٹرنے دی ہوئی تیاری مجھے ٹرنے دی ہوئی تیاری ٹرنے دی ہوئی تیاری موسیقی 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 موسیقا 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 سرین کا سرین نو چھتنا آدمان بڑا سبخہ ہو جائے اوکے میں جمعی کے عوضے کو چپا بڑا مکڑ لائیں گے اسے تری آدمان سرین نو کنچھ اتنا اداری بائی کے چلی جائے کیونکہ سرین نالوں جنے رب دے پیارے نمکہ دیلتی کران گا کیونکہ پہلی جوندے کی الگ ہو جائے اونا دا سرین نال اپنے نالوں میں اپنے آپ نالوں میں مو نہیں ہوگا دنیا نالتا ہوں بہت دور دیگل ہے ایسے لئے ایسی سکھر واسطے دنیا دیگی چاہے ہیں کہ اس سب تو وڈا سامو جڑا ملوکھا جنگ ہے یہ ملیا کس واسطے ہے یہ اس کال پر خواہ بندے ملن واسطے کئی جنگ پہ کیٹ پتنگا کئی جنگ گجمین پرنگا کئی جنگ سرپ برک جوئے ہو کئی جنگ حیبر برک جوئے ہو مہارکہ نے کئی جنگ میں چکیڑے پتنگیں پسو پنچی کھوڑے پتہ نہیں کنہ کنہ دنیا میں چھ سنسار میں چھوڑ جیب کو مکہ ہو دیا جیو آتما مہارکہ نے مل جگدیش ملن کی بریہ چرنگ کال اے دہ سنجری مل جگدیش او سرابنو او سکھدانو او س فرمیشنو ملن واسطے جیو آتما مہارکہ نے ملوکہ شریر دیا ہے پنچم پاتشاہ صحیف شریف گروہ جنگ میں مارا جی کہتے ہیں روج گروہ کارج پڑے جاننا ہے پئی پراب کما دوک دہوری گروہ بند ملن کی کی میری بریگہ چیلی منوکہ شریر ملن نہیں وہ صرف تو صرف ایک اکام ککوائی کبار نو وہ ستا پر ملن واسطہ دنیا دیں کم کاجیا واسطی نہیں یہ تک ایتھی لے اور ایک کی سمدیشہ لے مل جگد اسلی میں پئی پراپ دےوری گروہ بند ملن کی اے دینگری بریگہ ٹ이 رہا vin stepbr دیکھو دنیا میں چاہتا ہے کوئی ساتھ اچھے بڑے بڑے بادشاہ ساتھ شکندر پر گئی مہین پتہ نے کنے اچھے بادشاہ سو سال میں چاہے آکھے اور جنگے جنہوں نے ساری دنیا نے شرکی کا پر آکھر بڑے انہوں نے اے ہی نصیحہ تک دی شکندر کہ جاندے بڑے میرا جڑا جلی جائے اوز دیوچوں میرے خانچے دے بری بری وہر بڑے دے یعنی بادشاہ کیوں کہ دنیا میں یہ سمجھ مجھ آجا ہوئے کہ جنہا شکندر بادشاہ ساری دنیا بادشاہ ہوتا ہویا بھی آج دنیا تو کھالی جا رہا ہے سوئی تک بھی اتھو تک کہ جنہا ساڑا شریر ہے یہ بھی شمشان پاک دیکھتے اور دوریتی رواجہ نصار کوئی دبا کے آجانے پسار کے آجانے اس لیے تک کہ ساڑا شریر ساڑا ساتھ نے انداز دنیا میں چکری چیز ساڑا ساتھ ہے اس لیے پیارے ہوں سمجھ روالی گل یہ ہی ہے کہ سانو جڑا ملوکھا جنہا ہے بانی بان ہے چراثی لکھ جونس بھائی مانس کو پرہ بھی بڑی آئی اس پاوری تے جو نرکھوں کے آئے جائیں تو کھا آئے جائیں چراثی لکھ جی آجون کو ہوتا ہوں تو بات جیڑا ملوکھا جنہا جلے سالہ چراثی لکھ مارا جنگروانے کی مانس کو پرہ بھی بڑی آئی منوکھ نوکھ بڑی آئی ایش ہے یہ بڑی آئی کس واسطے ہے کیوں میرے اندرسینس ہے دباک ہے سوچی ہے سب کچھ جنگا بھی کرتے ہیں مندہ بھی کرتے ہیں یہ چاہے مانک بھی بندگی کر کے اسنا ملابنی کرتے ہیں اس لیے اس جنہوں پاہ میں تاپ جنہوں 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 کے گروہ کا اردی بانی بچہ ہر مندر کے شریر ہے اس مطاف کے بڑی آئی مانس کو پرہ دی بڑی آئی اس پاؤڑی تے جو نار چکھ گیا چکو تاپ آگا گلتی کرتے ہیں جے ایس انسانی منوکھ جنہوں کو ایک گلتی کر گیا کہ اس نے مارک نے ملندہ راستہ نہ لگیا نہ پاہتی کی تیزوں کے چک گیا ایک گلتی کھا گیا ایچرا سیدھا ایڈے سٹیپ نے لکھنے ایچرا سیدھا فاؤڑی دے جیڑے سٹیپ نے آکر پیجابی آنچ جنبا کے لینے ایپا پاؤڑی دے سٹیپ گہ لی اوہ اس تو پیر پلک رہ پھر نیچے آکیا جب ایک کا آس پوس دی جب پانے میں چک کی لکھ ہوا بچ تردیو پر اے ساریاں جنیاں جنیاں نے ملتان کر دیا اے اس لئے جیڑا ملوکھا جنہاں میں پہلا تھوڑی جیڑے گیتی کرنا ہوگئے کہ دیکھو جیڑا ملوکھا جنہاں پیشنے پیچے سارے میں کوئی سکھی نہیں ہے یہ کہی ہے کہ جسے کول زیادہ پیسہ ہے اوہ بھی دکھی ہے جس کول ہی ہے نہیں اتا ہوتا ہے نیردن دکھی ہے سبھی سردن دکھ کا روپ سہج و بائی خید سکھی جن پائیوں پہ ادان ہوگئے ایتھے جنہاں نے کردہ رہے ہیں انہوں نے سوچا بھی سڑا پیسہ واپسہ ہوں جاؤں جنہاں نے کردہ دے رہے ہیں انہوں نے سوچا میں کردہ باؤس کیلئے ملوکھا میرے کوئی عمل کرتے ہیں پہ میں کردہ باؤس کرتے ہیں پہ میں کردہ باؤس کرتے ہیں کارج میں ہر بھی کرتے ہیں بابا جی بانے میں چکے دے ہیں ہنے ہنے اے سسار سارا ملوکھا جنہاں اچھے چڑھ کے ریکھیاں تر کر کر یہ ہیاں میں جاناں مجھ کو دکھ سبایا جنہاں اچھے چڑھ کر ریکھیاں کر کر یہ ہی اے سارا سسار ملوکھا کیسے نو شریف کرو گئے کیسے نو مانسی کرو گئے کوئی تند دکھی کوئی من دکھی تھوڑے تھوڑے سب دکھی ایک سکھی جو سانتن کا دار سا ایک کوئی سکھی ہے جڑا اس رب دین اور جڑا رب دین پیارے ہیں نہ مجھے سکھ گریسٹ دے نہ سکھ شٹ گیاں سکھ ہے بچ بچار دے سانتا شرد نہ شرد سگنے نہ شرد سگنے آت رہاں کہ انجھے شرد کے دنیا نو جام آگے نہ پیٹنے نہ تھی نہ دو تن با خودہ خانا مانا نہ ٹانگ ٹاکڑوں کپڑی بھی جو ہوتا سکھ دے شد دے یہ جتھے مارجی چرے جا ہوتا ڈے نار جار گئے جو گئے یہ لی شہر نہیں سانتنے یہ زیادہ اس میں چکڑ گئے وہ جنہیں کہ شہد دے مکھی ہوندی ہے حجیور مسال دن دینے کہ شہد دے مکھی ہے ایک او مکھی ہے جڑی کنارے اوپر بیان دی ہے وہ شہد دار رسل ہی لے دیا اور دو ہی جنگی ہے ایک او مکھی ہے جڑی بچارے شہد دے کر جاندیا اور وہ شہد در اثر ہے سکتیاں نہ ہو جاندیا کیوں جاندیا اس لیے رب دے پیاری او مدینے دنیا پیچھ اپنا گریشتر کیبن بھی بتوم دینے براہ بچے بھی پاک دینے دیکھیں کاروووار بھی کر دینے تے نار دینار مالک بھی پکٹی کر دینے تے اس نار دسال کر لینے تے آرام دینار اس دنیاں بچو جاندے اس لئے سسار دے مچھے جس سسار دی طرف دیکھئے تے ہر وقت ہر سیکس جس دیکھو تُسی نام بھی بیٹھے ہوگی کدھے ویٹھ کے دیکھ لیو وہ اپنے دکھا دیا پڑھنا دہا دے سپنے پڑھ لیو کدھے کو میں بچیاں بلوں دو ہیاں کوئی کہنا میں ماں پہ اپنے دو ہیاں کنا دیکھا ارمیچ بچا ہے نہیں کئی علان کرنے ہو بچیاں کرنے ہو دیکھئے ایسا آیا سسار دا ایس لئے دکھ ہے جہاں ایس دلدل مچھلک کرنا ایس دلدل مچھلک کرنا گروہ سہبان میں ساندھا جا رب دے پیارے جنروں ایس سسار دیشت پور مہاتمانے ایس دلدل مچھلک کرنا کری کسنے پاہ میں باڑی نے کہا کہ مایا مو سبو جنگ سویاں ایس پارمکہ ہوں کو جائی سارا سسار بہت ہی مٹھی نید بھی جس سکتا پہ ایس پارمکہ پہ لیکھتا ہے کہ اپنا سسار آفا کی جن ہے جانوارا چلے آگیا ہوں مارسی جو دا ایک آر میں سی ایک آر میں مہتا تھا کوئی بھی ہو سکتا ہے جانا تھا سبن یہ پا سبن ہوگتا ہے چوٹ ہو سکتا ہے چوٹ ہو سکتا ہے اس لئے گولاند صاحب نے پردان دے کے بھی سمجھا ایسا ہے ایک دو ٹکے رہے ہیں کہ الہاں کے لئے سچ کیا اور پھول کیا ہے اس سے پور بندگی والی میں لکھیا اسی کہ مرنا سچا تے جیونا چوٹ ہے اس لئے جوان سچپن کے بیٹھے میں دیکھو کی اپنے 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 توکھا دے رہے میں وہ دل 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 چلا سکتا ہے اس لئے اس لئے جوان دل چل لکل میں دے رہا یہ طریقہ جڑی جوگتی اسی یہ ہی سکھنی ہے بس یہاں ست سنگیدی میں جو کہ دنیا میں چل لکل نہ کس طرح دنیا میں چل لکل نہ کس طرح دنیا میں دھا پر وچ پا میں کر جلدیں پورن مہاتحانے انہا ساندہ ساندیش کی کوئی ہے انہا اُددیش کی کوئی ہے موسیقی 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 اپنے ماباب نے نکشن کارما کے چلدے ہوئے انہوں نے میٹی دیمکل کے انہوں نے بیٹا موہید دونے کے لئے جنگیزے بڑے کامزہ تھے انہوں نے میٹی نگلوں کے لئے ناتے ہیں انہوں نے دوار اور پورا پورتا ہوتا انہوں نے میٹے ماندے بچے اکی شرط ہے انہوں نے ایک بیٹے تو پر اوز بکت دوڑتے بچے ساکتا لگی مطلب نہ بس پرناتا کتو اکتو اکتو بہت تیمہنی اپردوڑی اپردوڑی رہے ہیں پرماؤان کھنٹھو اس لکھنو مطلب اللہ اس لکھنو پرداس کرتے ہیں پرماؤان کھنا مطلب ہوتا ہے پرماؤان کھنا اور پارماؤان کی اپرداث ہے اس لکھنے بچوں کو دکھا ہوتا ہے کئی سلسلاموں کے لئے پرداس آئیے پرنسپ و اپرداث مطلب ہوتا ہے ملہ ہلکا راہے ہیں موسیقی 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 موسیقی